بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے میرغاد ایک سوٹا اس نمبر سبق ہے ضروب ندیج ستہ ضروب ندیج جو ہے اوچھے ہے اور ضرب رابعہ جو ہے اس میں بازو باجا ولا شیئ من باعا بازو جا لیسا آ تو یہ پر اس کی مثال جو ہے بازو الحیوان انسان ولا شیئ من الحیوان بحجائی یہ ہوجی بجوز یہ ہے اور یہ سالی با کلی ہے اب یہاں پر اس کا نتیجہ آرہا ہے یہ حدیعہ اوسط ہے بازو الانسانے لیسا بھی حجر ہیں لیسا بھی حجر ہیں جس طرح پچھلے سبق میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باز افراد کیلئے کسی حکم کی ثبوت جو ہے باز افراد کیلئے کسی حکم کا ثبوت اور باز سی سکوت یہ آدم یہ آدم جو ہے آدمی ثبوت یہ نفی کی دلیل نئی ہے پچھلے مثلا پچھلے سبق میں ہم نے بازو الانسانی جسم ابھی انسان کے باز افراد کیلئے جسم کے ثبوت اور جو باز افراد ہے جس کے لئے جسم کو ثابت نہیں کیا ہے وہاں پر کیا ہے سکوت ہے کیا ہے سکوت ہے تو ابھی یہ سکوت جو ہے یہ آدمی ثبوت کی دلیل نہیں یہ آدمی ثبوت کی دلیل نہیں ہے یعنی نفی کی دلیل نہیں یہ سکوت جو ہے یہ نفی کی دلیل نہیں ہے کہ باز انسان ثابت ہے تو باز نہیں ہے اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ سکوت ہے اس کے بارے میں ابھی اس کے سکوت کے بارے میں کہ یہ ثابت ہے یا نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہ آدمی ثبوت کی دلیل نہیں ہے آدمی ثقوت کی دلیل نہیں ہے یعنی نفی کی دلیل نہیں ہے اسی طرح بعض الانسانیں لئیسے بحجرن ابھی بعض افراد بعض افراد سے حکم کی نفی حکم کی نفی ابھی یہاں پر کہ بعض انسان حجر نہیں ہیں تو بعض ہے یعنی اس سے کیا ہے؟ سقوت ہے تو ابھی یہ سقوت جو ہے یہ سقوت یہ ثبوت کی دلیل نہیں ہے کس کی دلیل ہے ثبوت کی دلیل نہیں ہے آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ بعض انسان لے سے بھی حجر ان ہیں تو بعض انسان حجر ہوں گے اس طرح نہیں بلکہ اس سے سکوت ہے اس کے بارے میں کیا ہے سکوت ہے کہ بعض انسان حجر ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا لیکن صرف یہ کہا کہ بعض انسان حجر نہیں ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ بعض انسان حجر نہیں ہے بعض انسان حجر ہے اس طرح نہیں ہے یہ تو ہے بات اب یہاں پر اس کو ہم ثابت کریں گے پہلے دلیل دلیل آگ سے سورا سے ابھی دلیل آگ سے سورا سے اس طرح ثابت کریں گے کہ بعض الحیوان یہ موجب جزئیہ ہے موجب جزئیہ کا عاقص موجب جزئیہ ہی آ رہا ہے موجب جزئیہ تو بعض الحیوان اس کو بعض انسان کر دیں گے بعض انسانیں حیوانوں اور اس قبرہ کے ساتھ اس کو ہم نے سورا بنا دیا اور اس قبرہ کے ساتھ ملائیں گے والا شیئوں منال حیوانی بحجریں شکل اول بن گئے تو شکل اول بننے سے یہ حد اوسط ہیں عجابی سورا اور قلیات القبرہ تو بعض انسانیں لیسے بحجر ہیں یہ نتیجہ ہے دلیل صغرہ سے اور دونوں بلکل برابر ہیں یہ اور یہ دونوں بلکل برابر ہیں مسابقی ہے اب دوسری دلیل جو ہے وہ دلیل خلف ہے دلیل خلف دلیل خلف اس کو کہتا ہے کہ اثبات مطلوب بے ابطال نقیز اس بات المطلوب بے ابطال نقیز اب اس کو کس طرح ثابت کریں گے ہمارا یہ ہمارا مفروض ہے اور یہ ہمارا نتیجہ ہے نتیجہ اب یہ اگر ہم تو کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ کیا ہے یہ ہمارا مدعا ہے یہ ہمارا مدعا ہے کہ یہ نتیجہ جو ہے اس قیاس کا یہ نتیجہ صحیح ہے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ نتیجہ صحیح نہیں ہے تو جب اصل صحیح ہے تو اس کے نقیز کو اپنے ضرور مرنا پڑے گے ورنہ ارتفاع نقیزیں آئے گا ارتفاع نقیزیں کیا ہے تاتل ہے ابھی اس کا جو نقیز ہے وہ کیا ہے یہ باز ہیں تو کل آئے گا اور یہ نفی ہے تو اجاب آئے گا تو کل الانسان کل الانسان حجروں اگر یہ نہیں ماننا پڑے گا تو یہ نقیزی نتیجہ جو ہے نتیجہ یہ ماننا پڑے گا اور جب نقیزی نتیجہ ہم نے نکال دیا تو اس کو جو اصل صغرہ اس کے ساتھ ہم ملائیں گے بعض الحیوانیں انسانوں وکل انسانیں حجروں اس کے ساتھ ملائیں یہ شکل اول ہے جو جوات میں هذه اوسط ہے اس کو ہتھائیں گے تو بعض الحیوانیں بعض الحیوانیں حجروں بعض الحیوانیں حجروں یہ نتیجہ جا سیاں گیا یہ اس قیاس سے کہ اس کے نقیزی نتیجہ ہم نے کبرہ کے جگہ پر لگا دیا اور ہمارے پاس جو مفروض تھا وہ کیا ہے لاشئ ام من الحیوان بحجر یہ ہمارے پاس کیا آئے گیا بعض الحیوانیں حجروں تو یہ بلکل اس کے منافی ہے بلکل اس کے منافی ہے یہ بر اور منافی بھی ہے اور مناقض بھی ہے یہ نقیز ہے اس کا تو یہ اور خلاف مفروض کیا ہے خلاف مفروض آ رہا ہے لازم آ رہا ہے خلاف مفروض اور خلاف مفروض کیا ہے باطل ہے اور یہ باطل کیوں یہ نتیجہ کیا آیا کہ ہم نے نقیزی نتیجے کو صحیح معنی تھا تو اس سے یہ باطل کیا سے لازم آ گیا نقیزی نتیجے کو ہم نے صحیح معنی تھا تو نقیزی نتیجہ بھی کیا ہے باطل ہے اس لیے کہ اس کی وجہ سے یہ خلاف مفروض لازم آیا ابھی جب یہ باطل ہو گیا تو اثبات المطلوب اثبات المتعا بے ابطار نقیزی اس کے نقیز سے ہم نے اس کو ثابت کر دی ابھی ہمارے پاس تیسری دلیل جو ہے وہ دلیل افتراز ہے دلیل افتراز ابھی دلیل افتراز کیا ہے کہ ہم یہاں پر اس کو ہم بنا سکتے ہیں اس لئے کہ اس میں جزئیہ ہے کہ اگر قیاس کے دونوں مقدموں سے ایک جزئیہ ہو تو اس میں ہم دلیل افترازی اس کو ثابت کر سکتے ہیں بعض الحیوان انسانوں تو اب بعض الحیوان وہ کیا ہے مثلا ہم زید کو فرض کر لیں زید ہے اس کو بھی اس پر حمل کریں گا اس کو بھی اس پر حمل کریں گا تو زید انسانوں اور زید حیوانوں دو قضیہ ہمارے پاس آگئے دو قضیہ اور شخصیہ ہے اور فی قوت کلیہ ہے پچھلے سبق میں ہم بتا چکے ہیں اب یہاں پر اس کو ہم ملائیں گے کبرہ کے ساتھ تو زید انسانوں زید حیوانوں پہلے یہ قیاس بنائیں گے زید حیوانوں اور یہ کبرہ جوہی پر ملائیں گے ولا شیئوں من الحیوانی بحجر اس کا نتیجہ ہے ہمارے پاس زیدن لیسے بحجر زیدن لیسے بحجر اب زیدن انسانوں اس کا عقص نکالیں گے اس کا عقص ہوا جائے گا بازل انسانی زیدن وزیدن لیسے بحجر اب یہاں پر یہ بات اعتراض آپ کر سکتے ہیں کہ زیدن یہاں پر ایجابی صغرہ شکل اول میں ایجابی صغرہ کلیت کبرہ ہے اور یہاں پر یہ زید جو ہے یہ شخصی ہے تو پچھلے سبق میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ قضیہ شخصیہ جو ہے وہ قوت میں کلیہ کے ہے تو یہاں پر یہ کلیہ کے قوت میں ہے تو یہاں پر زید اور زید یہ حد اوسط ہیں اور بازل انسانی لیسے بحجر بازل انسانی لیسے بحجر تو یہ ہمارا نتیجہ جو ہے یہ تین دلیل سے دلیل ایک سے سورہ سے دلیل خلف سے اور دلیل افتراز سے ہم نے اپنا جو مطلوب مدہ اور نتیجہ ہے اس کو ہم نے ثابت کر دیا تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کیلئے اجاز چاہتے ہیں اللہ حافظ مجھے آج کا فارمی بھی زید سے دلیل دلیل سبق کیلئے ایک بہترین لیسے لیسے دلیل